اسلام علیکم دوستوں میں آج آپ کے لئے لائے ہوں ایک بہتہی بہترین فیشل کیٹ ڈرمڈرم کا اور یہ 24 karat gold facial ہے ایسٹی گلو ہائیڈرنگ اور وائٹنگ ہے اور یہ نیچینوں نے اس کے سارے سٹپس دیئے ہوئے ہیں کس طریقے سے اسی یوز کرنا ہے تو میں آپ کو اپنے ہینڈ پر یوز کر کے دکھاؤں گی یہ پورا فیشل کیٹ کیونکہ یہ بہت ہی بہت زبادس ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے کیا ہوگا کلینزنگ ہوتی ہے آپ کو سب سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ فیشل میں کلینزنگ ہوتی ہے اور اس کا جو ہے کلینزنگ فارم فیشل میں ہے تو پہلے ہم اپنا ہاتھ کو گریہ کر لیتے ہیں ہلکا سا اور اس کے اوپر ہی ہم اپلائے کرتے ہیں تھوڑی سی کونٹو ڈی لیں گے کیونکہ ہمارا ہاتھ اور فیس پہ تو ہمارے زیادہ لگے گا تو جس طریقے سے ہم فیس بھی اس کریں گے اس طریقے سے میں آپ کو ہینڈ پہ بتا رہی ہوں اور اس طریقے سے ہمیں سرگلر موشن میں سلولی سلولی مساج کرنا ہے کلینزنگ کا پورا فیس پہ جو کہ بہت اچھا ریزرل اس کا دے گئی ہے ہم نے کلینزر سے خوب مساج کرنا ہے اپنے پورا ہینڈ کا اور آپ تو فیس بھی اس کریں گے تو پورا فیس کا سرگلر موشن مساج کریں اچھی طریقے سے اس کو اور آپ کے پورز میں جو درٹ ہوتی ہے سب بیٹھ جاتی ہے اس کو اچھے طریقے سرگلر موشن میں اپنے ہل کے ہاتھ سے مساج کرنا ہے کلینزنگ کرنی ہے پورا فیس کی دن اس کو ہم دس منٹ تک مساج کرنے کے بعد ویٹ فارم سے اس کو ساف کر لیں گے ٹھیک ہے دیکھئے ساف ہو رہا ہے اور کافی اب تک ساف ہو چکا ہے ہاتھ پر کلینزر سے ہی اتنا فرق پڑ گیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فارم میں کلینزر سے کلینزر سے تو اب ہم یوز کریں گے اپنے ہینڈ پر سکرپ جیسے کہ آپ کو بتائیں جیسے سیکنڈ سٹیپ جو ہوتا ہے سکرپ ہوتا ہے اور ہم سکرپ کریں گے اپنے فیس پر سلولی سلولی کیونکہ اس میں پارٹیکلز ہوتے ہیں جو کہ ہرش ہو سکتے ہیں فیس کے لیے تو ہمیں سلولی سلولی مساج کرنا ہے اپنے پورے فیس کو اچھے طریقے سے سکرپ کا کام بہت اچھا ہوتا ہے جو ریموو کرتا ہے دارک سپورٹس اور ڈرائی سکن ڈیڈ سکن یہ سب ریموو کر دیتا ہے تو سکرپ اچھے طریقے سے کرنی ہے مگر ہلکے ہاتھ کے ساتھ اور پھر اس کو اچھے طریقے سے سات منٹ تک کرنا ہے سکرپ دس منٹ نہیں کرنا اب ہم اس کو گیلے سے ساف کر لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ساف کتنا ہو گیا ہے فور سٹب یہ ہے کہ سکن پولیش ہم یوز کریں گے سکن پولیش کو ہم نے پورے ہینڈ پر لگانا ہے ایزا ماسک کی طور پر ہمیں لگا کے اس کو چھوڑ دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے پانچ سے چھے منٹ کے لیے سکن پولیش کو ہم نے پھر پانچ سات منٹ بعد واش کر لینا ہے جب یہ ہلکی سوک جائے اب ہم اس کو ساف کر لیں گے اپنے ویٹ وارم فارم سے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرا ہاتھ ساف ہوتا جا رہا ہے بلکل اچھے طریقے سے اور اس کا ریزرڈ مجھے کافی بہتر لگ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فرق اب باری ہمیں کیا لگانا ہے مساج گرین جو کہ سب سے امپورٹن سٹپ ہوتا ہے مساجنگ ہمارے فیس کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے اس سے آپ کو ریلیکس فیل ہوگا آپ کے جو فیس پہ مساجنگ ہوگی اس سے بہت اچھا فیکٹ آئے گا تو ہمیں دس پندرہ منٹ تک مساج کرنے کے بعد اس کو واش کر لینا ہے اور لاس سٹپ جو ہوتا ہے وہ ماسک ہوتا ہے تو ہم ماسک لگائیں گے ماسک کو دس منٹ تک لگا کے چھوڑ دیں تاکہ یہ سوک جائے اس کے بات واش کر لینا اس میں دو ماسک ہوتا ہے ایک ان کا پیل آف ماسک ہے اور ایک واش کرنے والا ماسک ہے تو میں نے یہ واش والا واش لگایا ہے آپ دونوں میں سے کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے اس کو اچھی طریقے سے لگا لیا پوری سکن پر اب جب یہ سوک جائے گا تو میں اس کو واش کر لیوں گی آپ نے پورے فیس پہ اچھی طریقے سے لگا کے اس کو دس منٹ چھوڑ دینا ہے دن آپ نے اس کو واش کر لینا ہے اور پھر ریزرڈ آپ کے سامنے ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آپ مجھے لگ رہا ہے یہ سوک گیا ہے تو اب میں اس کو ساف کر لیوں گی اپنے ویٹ فارم سے اب میں آپ کو ساف کرنے کے بعد فرق دکھاؤں گی اپنے دوسرے ہینڈ کے ساتھ کہ یہ دونوں میں کتنا فرق ہے میرا جو ہینڈ ہے وہ کس قدر کلین ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں دکھاتی ہوں آپ کو ان کا پیل آف ماسک دیکھیں آپ کتنا فرق آگیا ہے آپ کو ٹھیک سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میرا والا ہاتھ دیکھیں اور یہ والا ہاتھ دیکھیں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا کیونکہ یہ تھوڑا سا برائٹ ہو چکا ہے اور وہ والا دیکھیں آپ ڈل سا ہے اور یہ کتنا انسٹینٹ وائٹ ہوا ایک دم سے اور مجھے کافی سوف سوف فیل ہو رہا ہے اپنا ہینڈ تو مجھے بہت اچھا لگا ان کا زرل ڈرما ڈرم کا یہ 24 karat gold ہائیڈریٹنگ وائٹنگ فیشل ہے ایچ ڈی گلو دے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ انہیں سوف سکنگری ہو گئی ہیں اور مجھے بہت بہت اچھا لگا تو ہمیں ضرور ریکمینڈ کروں گی یہ